راجنیتی ویجیان کا کھتر کیا ہے؟ دائرہ کیا ہے؟ اس کا سکوپ کیا ہے؟ دوسرے شبدوں میں راجنیتی ویجیان کا کھتر یا سکوپ آف پلیٹیکل سائنس اس کا تات پر دائرہ، اس کا کھتر، اس کی اپنی پروفائل یا اس کے انترگت ہم کیا کیا پڑھتے ہیں؟ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کن کن باتوں کا عدیان کرتے ہیں؟ یہ ہے راجنیتی ویجیان کا کھتر کیا ویشہ وستو؟ اس کی ویشہ وستو کیا ہے؟ راجنیتی ویجیان کا کھتر، سبیتہ، سانسکرتی اور ویجیانک ویقاس کے قارن نیرنتر بدلتا رہا ہو کیونکہ راجنیتی ویجیان کا معنوں سے نکٹ سمبند ہے اور معنوں کی سبیتہ، معنوں کی سانسکرتی، معنوں کا جو ویجیانک ویقاس ہے اس میں ستت پریورتن دیکھا گیا تو نشیط روپ سے راجنیتی کھتر میں بھی تھوڑا بدلہ ہو رہا اسی ویقاس شیلتا کے قارن راجنیتی ویجیان کے کھتر کو ہم باندھ نہیں سکتے کیونکہ یہ گتش شیل ہے جیسے جیسے ویقسط ہو رہا ہے ویسے ویسے اس کے راجنیتی جیون میں بھی پریورتن آ رہے ہیں راجنیتی دائرہ بدل رہا ہے تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ راجنیتی ویجیان کے کارک شیطر کو یا اس کے ویشاک شیطر کو ہم اس کو نردھارت نہیں کر سکتے اسے باندھ نہیں سکتے اس کے ویشاک شیطر کو بھی لے کر بڑے بڑے متھ ہیں بیبھر نہ متھ ہیں جیسے پریبھاشہ کو لے کر ہیں اور انہی چیزوں کو لے کر ہیں ایسے اس میں بھی ہیں بلکہ اس میں بھی دو طریقے سے ہیں پرمپرہ وادی اور آدھنک کھیتر سمبندی پرمپرہ وادی وچار درشتکون اور کھیتر سمبندی آدھنک درشتکون تو راجنیتی ویجیان ایسا لگتا ہے گس سو ورشوں میں اس کے کارک شیطر میں دائرے میں بہت پرورتن ہوا اور اس پرورتن کو مول روپ سے ہم دیتی ویشد کے پورو کی اوہدھارنائیں اور دیتی ویشد کے بعد کی اوہدھارنائیں ایسے دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں چلی ایک سرسری نظر ہم تھوڑا ڈالتے ہیں کہ اس کے کھیتر کو لے کر اس کے وشہ وستو کو لے کر پرمپرہ وچارکوں کا کیا کہنا تھا اور آدھنک کا کیا کہنا تھا سرپرثم پرمپرہ اگت میں پہلا بندو ہے راج کا ادھین راج کا ادھین جہاں پرمپرہ اگت پرمپرہ وادی لوگوں کا وچار ہے وہیں آدھنک وچار دھاراوں کا کہنا ہے جہاں راجنیتک درشن کا ادھین ہے تو راج بنام راجنیتک درشن اس کے ساتھ ہی راج کے ادھین کے تحت پرمپرہ اگت وچار دھارا یا پرمپرہ وادی وچارکوں کا جو وچار ہے اسے وہ تین بھاگوں میں بانٹتے ہیں عتیت کا ادھین راج کے ورطمان کا ادھین اور راج کے بھوش کا ادھین یہ راج کے ادھین کے تحت جبکہ آدھنک وچارک ایسی کوئی بات نہیں کرتے ان کا کہنا ہے یہ تو راجنیتک درشن کا ادھین ہے دوسرا بندو سرکار کا ادھین ہے بنام آدھنک وچارکوں کے انسار مانوی ویعوہار کا ادھین راجنیتی ویجیان کا کھتر ہے راجنیتی ویجیان کی وشہ وست ہے تیسرا بندو راجنیتک وچار دھارا کا ادھین ہے ویبنہ طرح کی جو وچار دھارائیں ہیں پرمپرہ وادیوں کا کہنا ہے یہ ان وچار دھاروں کا ادھین ہے جبکہ آدھنک وچارکوں کا ماننا ہے کہ وچار دھاراوں کا نہیں بلکہ شکتیوں کا ادھین ہے راجنیتک شکتیوں کا ادھین ہے چوتھا بندو اس کے کارکشت کی بات کرنے پر پرمپرہ وادیوں کا کہنا ہے کہ قانون کا نیائے پرنالی کا ادھین یعنی قانون اور نیائے پرنالی جو سرکار کی تیسرا انگ ہے اس کا ادھین ہے اس کے خلاف آزنک مت یہ کہتا ہے کہ یہ اسطحانی راشتری انتر راشتری سمسیائیں اور سنگھرش آدھیک آدھین پانچوہ بندو پرمپرہ وادی کہتے ہیں کہ اس کا کارکشتر مول روپ سے ویبین راجنیتک سنشتھائیں ہیں ویبین راجنیتک سنشتھائیں جبکہ آدھنک وچارکوں کا ماننا ہے اس کا کارکشتر پربھاؤ ہے اس کا کارکشتر اس کا ادھین کشتر پربھاؤ ہے ستتہ ہے ویدتہ ہے اس ستتہ کی ویدتہ اور راجنیتی ہے تو بلکل الگ الگ وچار دونوں کے ہیں چھٹھویں بندو جہاں پرمپرہ وادی وچار دھارہ کے وچارک کہتے ہیں کہ یہ نوکر شاہی کا ادھین ہے نوکر شاہوں کا ادھین ہے وہیں آدھنک وچار دھارہ کہتی ہے کہ یہ راجنیتک کریا کلاپوں کا ادھین ہے راجنیتی کے تحت جو کریا کلاپ ہو رہے ہیں وہ اس کا وشاہ کشتر ہے وہ اس کا اس کا اس کا دائرہ ہے ساتھوہ بندو پرمپرہ وادی وچارک اسے نرواشن اور نرواشن سے جڑے ادھیکاروں کے ادھین کا کشتر مانتے ہیں تو دوسری اور آدھنک وچارک اسے راجنیتک سانسکرتی کے ادھین کا بشاہ مانتے ہیں یعنی راجنیتک سانسکرتی کیسے پرپری ہے یہ دیکھنا آٹھوہ انہیں دیشوں کی شاسن پرنالیو کا ادھین اس کے ادھین کھیتر میں آتا ہے پرمپرہ گت وچارک کے انسار جبکہ آزنک وچارک کے انسار ساماج مول اس کے اس کا ادھین کھیتر ہے نوہ انتر راشتی ودی کا ادھین پرمپرہ گت وچار دھر مولا جبکہ یہاں پر وکاس آدھنی کی کرن یہ اس کے دائرے میں آتے ہیں اور وکاس آدھنی کی کرن سے ہونے والی سمسیائیں اور اس کا نرہ کرن یہ راجنیتی وگیان کے ادھین کا کھیتر ہے ایسا آدھنک وچار دھاراوں کا کہنا ہے دسوان انتر راشتی سمبندھوں کا ادھین ہے پرمپرہ گت یا پرمپرہ وادی وچارکوں کے انسار راجنیتی وگیان انتر راشتی سمبندھوں کا ایک دوسرے دیشوں کا ایک دوسرے سے سمبندھوں کا ادھین تو دوسری اور آدھنک وچار کا کہنا ہے کہ یہ انتر راشتی راجنیتی اور سنگٹھن کا ادھین ہے انتیم بندو جو آپ کو جاننا بڑی اس پشتتہ سے کہتے ہیں کہ منش کا ادھین راجنیتی وگیان کے ادھین کھتر کا مہتپورن انگ ہے وہیں آدھنک وچار دھارہ اس بات پر آدھنک وچارک اس بات پر کچھ وشیش نہیں کہتے راجنیتی وگیان کے کھتر سمبندھی پرم پروا وادی مت کھتر سمبندھی وشیش پر پرم پروا وادی اگر کیا کہنا ہے آپ یاد ہوگا پور میں ہم نے بات کی تھی پرم پروا وادی مت پر بہش کو لے کر راجنیتی وگیان کے دائرے کو لے کر اس کے وشیش کیندر کو لے کر اب یہاں پر ہم تھوڑا جانے کہ اس کے کھتر کو لے کر پرم پروا وادی وچار کیا ہے پرم پروا وادی درشت کون کیا ہے پہلا درشت کون راج کا ادھی یاد کیونے اس کا کھتر کیا ہوگا پروفیسر گارنر کے نسار راجنیتی وگیان کا آرم اور ثم آپ تی دونوں ہی راج سے ہوتی ہے اس لیے راج ہی راج نیتی وگیان کا مکھ کیندر ہے مکھ ادھیان کا وشہ ہے ایسی گیٹل انہوں نے کہا ہے کہ راج نیتی وگیان راج کیسا رہا ہے کہ اعتحاسی کھوج راج کیسا ہے اور اس کے بعد وشلے شناطم ادھیان راج کیسا ہونا چاہیے کہ راج نیتی اور نیتی پر کلپ نا ہے راج کیسا رہا ہے راج کیسا ہے اور راج کیسا ہونا چاہیے یہ اس کی اعتحاسی پرگتی ہی راج نیتی اور نیتی پر کلپ نا میں آتی ہے راج کے عطیق کا دھیان اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کو راج کے ورطمان کو سمجھنا جدی ورطمان کو صحیح روپ میں سمجھنا ہے تو راج کے عطیق اور اس کے اعتحاسک شروع پہ ہم کو بہت آوش ہوگا بینہ اس کے ورطمان کی سمجھ ہماری غلط ہو سکتی ہے غلط ہوگی کارن کیونکہ اتیت میں راج کو نگر راج کہا جاتا تھا سٹی سٹیٹ اور ایشور کا اینش ایتور کا دوٹ ایشور کا اوطار آدھی مانتے ہوئے راجہ کو ایشور کا پرطن دی کہا جاتا تھا تو راجہ کیا گیا سرو پری کانون تھی اور اس پکار راج کے پاس اسیم شکتیاں تھی کیونکہ اس سرو پری تھا راج کا مکھیا راجہ راج کے اتیت کے ادھیان ہمیں کیا پتہ لگے گا جدی ہم راج کے بھوت کی بات کریں راج کے پورو دنوں کی بات کریں تو اس کے ادھیان اس کی سندرچنہ کیسے ہو اس سندرچن کیسے ہوا آدھار بھوت اس کے تتو کیا تھے نرمان کے سمیں ادھو کے سمیں اس کے صدھانت کیا ہے ادھےش کیا ہے پرب ستتہ کا اعتحاس شروع کیا تھا یعنی کس طرح کی پرب ستتہ تھی کیا وہ ایشور پدت تھی کیا وہ کسی ان تریقوں سے حاصل کی گئی ستتہ تھی اور پرب ستتہ کا ارت تو ہوتا ہے کہ کتنا اس کا ورچس تھا جو بھی راجہ تھا یا راج کا مکھیہ تھا ایسے شاسن ویوستہ جو یونانی شاسن ویوستہ کی بات ہم یہاں کریں گے پرزا تانترک ویچاروں کا وکاس راجنیتی کرانتیوں کے کارن کیوں کرانتیاں ہوتی ہیں اور کرانتیوں کے پرنام اور یہ سارے تتو راجنیتی ویجیان کے ادھیان کی وشہ وستو ہیں جس کا پرنام راج کا ورطمان شروع ہے دوسرے شبدوں میں راج کے ورطمان شروع کو سمجھنے کے لیے راج کے عطیت کے سوروپ کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے ان سوروپ کی عطیت کے سوروپ کی ویتپتی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کس طرح کے وچار وہاں ہوئے کس طرح کی پدھت وہاں پنپی پراشین میں کس طرح کی کرانتیاں ہوئیں آدھی آدھی یہ سب راج نیتی کی جان کے آدھی کی مہم وستوے ہیں دوسرا بندو ہے راج کے ورطمان کا آدھی راج کا جو ورطمان سوروپ ہے نشط روپ سے وہ عطیت کے کرمک وکاس کا ہی پرنام ہے mirror of the past تو عطیت کو پرلقش کرتا ہے ورطمان دوسرے شبدوں میں جدی ہم بات کریں تو پراشین جو نگر راج سے city state city state سے national state یعنی راشتری راج اور اب راشتری راج سے بڑھ کر اب ہم ایک وش راج کی بات کر رہے ہیں global world تو یہ جو world state کی جو kalpna آنے لگی ہے جس کے ہم نگر state سے لے راج state جو ورطمان میں ہیں اور راج state سے اب ہم بڑھے ہیں world state کی اور ایسی باتیں شروع ہونے لگی ہیں تو آزنک یگ میں راج کو ایک لوک کلیان کاری شنسطہ مالا جاتا ہے یعنی راج کا استطہ کس لیے ہوتا ہے مول روپ سے لوک کلیان کے لیے جنتہ کی سیوہ کے لیے جنتہ کی بھلائی کے لیے ادھار کے لیے راج کا استطہ ماتر سرکشہ یا سویم کا وکاس راجہ کے دوارہ یا ودیشوں پر حملہ کرنا اس کے لیے ہوتا یہ آج کی وچار دھارہ میں راج یا سرکار کا استطہ ماتر سرکشہ پہنچانا نہیں بلکہ لوگ کلیان کاری کاری ایسے سارے کاری کرنا جس سے جنتہ کی بھلائی ہو دوسرے شبدوں میں کہ لوگ کلیان کاری سنسطہ ادھی راج کو آج کے یوگ میں مانا جاتا ہے تو مانو جیون کا کوئی بھی ایسا پکش نہیں ہے جو کسی نہ کسی روپ میں راج کے سمپرک میں نہ آئے چاہے وہ شکشہ کا روپ ہو چاہے سواست کا ہو چاہے آرث پہلو ہو یا دھارمک پہلو ہو اس کے کلیان کاری سنسطہ کی پریبھاشا کے تحت مانو جیون کا ایک بھی ایسا پہلو نہیں رہے گا جو کسی نے کسی روپ میں راج کے سمپرک نہ آتا ہو اس لیے مانو اور ساماج جیون کو سکھی بنانے اور اس کے چاہمو کی وقا سروانگی وقا کے لیے راج کے دوارہ کیے گئے لوگ کلیانی کاریوں کا ادھیان راج نیتی ویجیان کا ادھیان کھتر کا ایک ابھین حصہ ہوگا ہی یہ پریبھاشا راج کے ورطمان کے ادھیان کے پریپریکش میں دی گئی ہے کیونکہ ورطمان میں راج ماتر سرکشہ کے لیے نہیں ہے سرکار کیول قانون اور سرکشہ کے لیے نہیں ہے سرکار کا دائرہ بہت بڑھ گیا ہے لوگ کلیان کاری اور یہ جو لوگ کلیان کاری پرکرطی جو راج کی ورطمان میں آئی ہے اس کی شروعات بھی لگ بھگ سو ورش پور ہوئی تھی انیس سو انتیس میں آرثک مندی آئی تھی پورے وشو نے اس آرثک مندی کو جھیلا اور کرونوں لوگ بے روج گار ہوئے اتھ پادن ختم ہو گیا بہت بڑی آرثک سمسیہ سے پورا وشو بزر رہا تھا اور ایسے سمیہ میں لوگوں کو پیسہ کیسے ملے یہ سرکار کی چنتہ ہوئی کیونکہ اس پیسے کے بل پہ جنتہ کچھ کھانے پینے کا سمان تو خریدے گی تو اس درشتی کو دھیان میں رکھ کر تاکی جنتہ کو کچھ پیسہ مل دیا جا سکے ان سے کچھ کام کروائے جاتے تھے سڑک بنانے کا گھڑھے کھوڑنے کا آدھی آدھی یہاں سے شروعات ہوتی ہے لوگ کلیان کاری رج کی کلپنا کی ساکار ہونے کی باتیں تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی لیکن مندی کے بعد یہ سب دیکھا گیا کہ سرکار کا لوگ کلیان کاری روپ اس کے پرانے روپ سے زیادہ حاوی ہوا زیادہ پربھاوشی ہوا ہم کہہ سکتے ہیں کہ راج کے ورطمان کے ادھیان میں ہمیں راج کے لوگ کلیان کاری روپ اور ان کے کاریوں کا ادھیان کرنا پڑے گا تیسرا پرمپرہ وادی وچارکوں کا کیا منطب تھا آدھنک کنی میں پرمپرہ وادیوں کی بات کر رہا ہوں جانے جتی وشد کے پورو کے وچارکوں کا تو ان کے انسار یہ جو وشہ ہے وہ راج کے بھوش کا ادھیان بھی ہے بھوت ورطمان اور اس کے بعد بھوش جانے آگے راج کو کیا دشا آدھی لینی ہے ہم کون تھے کیا ہو اور کیا ہوں گے ابھی آؤ وچاریں آج مل کر یہ سمسی آئیں سبھی اور کیا ہوں گے ابھی بھوش کی اور انگت کرتا ہے تو یہ بھوش کا ادھیان ہے راج کا اسطیت مانو جیون کو شریشت سے شریشت تر اور شریشت تر سے شریشت تم بنانا ہوتا ہے تو یہ راج کا کارے بھی ہے اور اس کا اسطیت بھی اسی لئے ہے اس کارن جو ورطمان ہے وہ ہمیشہ سدھاروں کا کال ہوتا ہے سدھار کس لئے بھوش کے لئے اور ان سدھاروں کی نیو ورطمان پر رکھی جاتی ہے اسی کارن ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کارن ورطمان ہمیشہ سدھاروں کا بنا اور ورطمان شروع کو اسی لئے انتم نہیں کہتے ورطمان جو شروع ہے وہ انتم نہیں ہوگا وہ مطر ایک پڑاؤ ہوگا آنے والے سدھار کے لئے تو جو بھوش بنتا ہے کس آدھار پہ بھوط اور ورطمان کی ترٹیوں سے سبق لے کر ان کی گلتیوں سے سبق لے کر ان کے دش پرنام سے سبق لے کر اور ان دش پرنام کے انبھو اور ان کے بھوش کی راجنیت دش تیہ ہوتی ہے راجنیت بگیان میں اس بات پر وچار کرنا کی راج کس دش میں ہو اس معاملے میں سامان دھار جو ہے وہ یہ ہے کہ بھاوی سروپ اس کا کیسا ہوگا بس یہی سوچا جائے اتنا ہی پریاب نی ہے راجنیت بگیان بھاوی شروپ کیسا ہوگا کیا ہوگا اس بات پر بھی اس پر وچار ہوتا ہے اس کی پرگتی کس دش میں ہوگی which direction our state will head for یاد رکھئے میں جب راج شبد کا بارم بار اپیو کر رہا ہوں تو راج شبد کا ارث یہاں سٹیٹ یعنی 36 گھر یا مد پدیش اوڑی سا نہیں بلکہ راج شبد کے دو ارث تو راج شبد شبد بھی ہوتا ہے تو اس پرکار اس کے سوروپ آدھی پہ چرچہ ہوگی اس سمبند میں جو سامان دھار نا ہے وہ سامان دھار نا میں ہم یہ پریاس کرتے ہیں کہ بھوش میں لوک تانترک بند اور ساتھ میں لوک کلیان کاری راج بنانی کی دشا میں ورط مان اور بھوٹ میں ہوئی ترٹی وں کا پھر سے آنا نہ ہو بلکہ اس کے آدھار پر لیے گئے انبھو کے اپیوک سے بھوش کو لوک کلیان کاری ساتھ ہی بندوت کی بھاونا والا اور اس کے ساتھ ہی لوک تانترک پرنالی لانے کی کوشش ہوتی ہے یہی راج کا کاری ہے انت میں یہ سب کرتے ہوئے ایک راج آدرش راج بھوش میں کیسے بنے اس کی چیشتہ پرمپرہ وادی وچارکوں کے انسار ورط مان اور بھوٹ کے ادھیان کے آدھار پر کی جاتی ہے اس سے سپشت ہے کہ عطیت میں راج کا سوروپ کیا تھا ورط مان میں راج کا سوروپ کیا ہے اور بھوش میں اس کا سوروپ کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے ہوگا کی دشا کو ہم اپیکشت دشا کی اور مونے یہی راج نیتی ویجیان کے تحت اور ان تینوں کا ادھین ہی راج نیتی ویجیان کے کشیطر کا ادھین ہے